اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ یعنی پوسٹ اپائنٹمنٹ سینیریو اپائنٹمنٹ کے بعد والا سینیریو یہ بڑا جلچاسپ سینیریو ہے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کا باریں ہیں یہ پنجاب حکومت کا خاتمہ کب ہو رہا ہے یہ کیا چکر ہے ٹھیک ہے جنرل فیض حمید صاحب کا کیا بنے گا ہاں بہت ساری باتیں ہیں اور کچھ اور بھی نیوز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی نیوز ہیں امپورٹنٹ سٹوریز ہیں ایکسکلوسیو یہ آہستہ آہستہ آپ کو بہت کچھ بتائیں گے تھوڑا حسنہ رکھیں ٹھیک ہے اچھا جناب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں وہی ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تامن سے زین نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے سردیاں بہت شدید ہو رہی ہیں اور جن لوگوں کے پاس گرم کپڑے اور کمبل اور کھانا میں نے کبھی بھی نہیں کہا وہ کہتا ہے نا روٹی کپڑا مکان ٹھیک ہے نا وہ اس طرح سے میں نے کبھی نعرہ نہیں لگایا مکان کا پہلے سے ہی نہیں کیا تھا ہمارے پاس بڑے محدود وسائل تھے سندھ والے کہتے ہیں بچارے بلوچستان روز مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں مجھے یقین کریں بڑا رونا آتا ہے بھائی اگر میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا یا کہیں سے آ رہا ہوتا تو میں ڈیفنیٹلی آپ کے پاس بھی آتا لیکن لیمٹیڈ ایریاز کو ہم نے وہ ٹارگٹ کیا اور الحمدللہ انتہائی کامیابی کے ساتھ آپ یقین کیجئے یہ تو بات وہی والی بات مجھے یاد ہے کہ تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے گرم کمروں میں بیٹھ کے جناب اس طریقے کے سیمینار کرا کر آ کے ان کو کیش کرا کر آ کے پیسے لینا اور پھر پیسے ان تک نہ پہنچانا اس سے بڑی اللہ کی نراضی ہو نہیں سکتی بس میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا یہ وہی والی بات ہے مجھے ایک شیئر یاد آ گیا کہ تصویر شہکار وہ لاکھوں میں بگ گئی جس میں بغیر روٹی کے بچہ اداس تھا لیکن وہ تصویریں بگتی رہتی ہیں پوسٹر بڑے بڑے اس طرح کی بگتے ہیں سیمینار بڑے ہوتے ہیں پیسے بڑے کٹھے ہوتے ہیں ویسے خان صاحب نے بھی کہا میں نے تیرہ عرب روپے کٹھے کیے ثانیہ نیشتر کا میں پچھلے دنوں بیان پڑھ رہا تاگی جی چار عرب روپے کٹھے ہوں ہمیں تو کہیں چوان نہیں لگتے ہوئی نظر نہیں آئی ٹھیک ہے نا اور یہی بات میں صوبائی حکومتوں اور فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں بھی مذہب کے ساتھ کہوں گا خیر آگے چلیں تو یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے آپ اس پہ رابطہ کیجئے کار خیر میں کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں ان بیچاروں کو ہم گرم کپڑے دیں ان کو کھانا دیں بس اتنا ہی کارے پانی دیں ٹھیک ہے نا بستر دیں اور میڈیکل کیمپ لگائیں بس اتنا ہی کار پائیں تو ہمیں انشاءاللہ آخر سور جائے گی جناب بات یہ ہے کہ ابھی تازہ تازہ خبر میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں فیصل وڈا صاحب کو بس آج فیصلہ آنے لگا ہے چیف جسٹ صاحب نے فرمایا کہ وڈا صاحب استیفہ دیں اور معافی مانگیں تو آپ کی ناہلی ہوگی پانچ سال کی اور اگر آپ نے معافی نہ مانگی اور آپ نے یہ نہ کیا کہ جی معافی غلطی ہوئی ہے غلطی تسلیم نہ کی تو پھر ناہلی ہوگی تاہیات یہ بھی ہم نمازد کے ساتھ پہلی دفعہ سنا ہے کہ جج ایک کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ کر لو تو آپ کی ناہلی اتنے کی ہوگی اگر آپ یہ کر لو تو آپ کی تاہیات ہوگی کدھر گیا آئین اور کدھر گیا قانون ٹھیک ہے نا تو مطلب خیر یہ ایسے ہی جیسے پنچائت والے فیصلہ نہیں کرتے ٹھیک ہے نا یہ آج کل مذہد کے ساتھ ہو بھائی نا طور پر ججز بھی وہ فیصلے کرنے لگے ہیں کہ جیسے پنچائت ہو جیسے مل کے بیٹھے ہو نا بھرکی یار اگر ایسا ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے ہم آگئے ہیں آپ کے پاس چل کے تو آپ اسے معاف کر دو ٹھیک ہے نا اور یہ ہوگی ہے تو بس آپ اسے یہ شرمندہ ہوگی ہے تو آپ اسے مطلب قانون اور آئین میں تو ایسا نہیں ہوتا نا ٹھیک ہے یہ وہی والی بات ہے افضل گروہ کو بھارت کی سپریم کورٹ نے جب فانسی دی تھی تو انہوں نے فیصلے میں لکھا تھا to satisfy the collective conscience جنتہ کے مزاج کو خوش کرنے کے لیے ہمیں proof تو کوئی نہیں ملا evidence کوئی نہیں ملا لیکن to satisfy the collective conscience جنتہ کے مزاج کو خوش کرنے کے لیے اس کو فانسی کی سزا دی جاتی ہے تو یہ ہوتی ہے صورتحال کے جہاں پہ compromise ہونے لگتے ہیں جہاں پہ کیا صورتحال اچھا خیر لیکن میں ایک بات ہے پانچمہ سال ہے فیصل وڈا صاحب نے صدیفہ دے دیا اب سندھ کی ایک اور سیڈ بھی خالی ہو گئے اور یہ بھی پسپارٹی جیت جائے گی اور اس سے پہلے مصطفیٰ نواز خوکر نے بھی صدیفہ دے دیا اور وہ بھی پسپارٹی جیت جن کے یوں سمجھ لیں کہ پی ڈی ایم کی سینڈ میں دو سیٹیں اور پکی ہو گئیں ٹھیک ہے جی اچھا فیصل وڈا صاحب نے صدیفہ دے دیا ہمیں کسی سے کچھ نہیں ہے لیکن قانون اور آئین کی بات ہے بات یہ ہے کہ فیصل وڈا صاحب کو یہ پانچمہ سال ہے قانون اور آئین اور انصاف کو ججز کو فیصلہ کرتے ہوئے اتنی سی سمپل سی بات نظر نہیں آئی ان کو فیصلہ کرتے کرتے پانچ سال گزر گئے ہیں اسملی کی میاد ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہی معاملہ مریم نواز کے کیس میں تھا یہی معاملہ نواز شریف کے کیس میں یہی معاملہ باقی درجنوں سیاسی رہنماؤں کے کیس میں ٹھیک ہے اب وہ بائیزت جیسے احسان اقبال صاحب بائیزت بری ہو گئے مریم نواز صاحبہ بائیزت بری ہو گئی لیکن اس میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی یہ ایسی بات نہیں تھی کہ مریم نواز کو چار پانچ سال لگے دوہزار سترہ کا کیس آکے دوہزار بائیس میں چار سال پانچ سال لگے پانچ سال اور تب وہ جا کے بائیزت بری ہوئی ہیں تو کیا ہوا کہ جناب بات کیوں اس طرح سے کیوں ہوا ہے ٹھیک اس لیے کہ میں انتہائی معذت کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ یہ جو انصاف کا منصب ہے اس احسنی اللہ تعالی آدل ہے اور اس صفت آدل کی صفت میں جس جو بندہ آدل کی صفت میں ہو اور وہ کہے کہ جناب خدا ون کریم کی صفت ہے آدل اور آپ کو بھی اس انصاف اور آدل کی صفت میں وہ جو انہیں رکھا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے اب وہ بائیزت بری ہو گئی ہیں تو یہ کیا پہلے نہیں ہو سکتا تھا یہ ٹوٹل چھ مہینے کا بھی کیس نہیں تھا کھینچا گیا چار سال پانچ سال کھینچا گیا اس طریقے سے ان کی پگڑی اچھا لی گئی یوتھیوں کو بٹھا کے مالشیہ پالشیہ کو بٹھا کے ٹی وی پر ان کی عزت کو اچھالا گیا نیب کی کسٹڈی میں رکھا گیا دو دو دفعہ گرفتار کیا گیا اب کہتے ہیں جناب کہ وہ ان کو بائیزت بری کیوں کیا ہے میں کہتا ہوں یقین کیجئے مجھے لیٹ می سے مجھے کہنے دیجئے کہ اگر بروز قیامت مجرموں کی فرست بنینا کم از کم میرے ملک کے ججز تو اس پہلی صف میں پہلے پہلے کھڑے ہوں گے اگر صفے بنینا مجرموں کی ٹھیک ہے نا تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میرے ملک تو ججز کے ججز سارے نہیں ٹھیک ہے نا میرے ملک کے ججز تو بہت سارے ان مجرموں کی صفوں میں پہلی صف میں ہوں گے جو انصاف کا تماشا یہاں بن رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مان الحفیظ کچھ نہ پوچھئے کچھ نہ پوچھئے اگر ایسے نہیں کہ وہ ونسٹنٹ چرچل نے کہا تھا کہ ہمارے ججز انصاف کر رہی ہیں عدالت انصاف دے رہی ہیں ان سے کیا تعلق ہے جنگ سے کیا تعلق ہے چھوڑ دیجئے جو اگر ہمارے ملک میں انصاف ہو رہا ہے تو ہم جنگ نہیں ہار سکتے ٹھیک اچھا اب آ جائیں جناب خیر یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی خان صاحب نے ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ خان صاحب کو چھپن شرائط کے ساتھ پنڈی میں یعنی فیض آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے چھپن شرطوں کے ساتھ ٹھیک یار یہ جلسے کی اجازت پھر آپ سمجھیں نہیں میرا خیال ہے یہ جلسے کی اجازت فیض آباد میں ملی ہے پنڈی میں ملی ہے اسلام آباد میں نہیں اسلام آباد میں ان کے ہلیکاپٹر کو اترنے کی اجازت نہیں ملی ٹھیک یہ جلسے کی اجازت پنڈی میں ملی ہے پنڈی کا ڈی سی نہیں دے رہا تھا جلسے کی اجازت اب اس نے جلسے کی اجازت دی ہے تو چھپن شرطیں لگائی ہیں چھپن شرطیں ٹھیک خان صاحب کہتا مجھے ہسی آ رہی تھی وہ خان صاحب اپنے اوپر حملے کی ایف ای آر نہیں کٹوا سکتے ایک ایس ایچو سے وہ کہتے ہیں میں آربی چیف لگاؤں گا ٹھیک ہے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب خان صاحب کو ایک ڈی سی جلسے کی اجازت نہیں دے سکتا نہیں دیتا ٹھیک اور جب وہ دیتا بھی ہے تو چھپن شرط کے ساتھ دیتا ہے اور خان صاحب کہتا ہے میں تو آربی چیف لگاؤں گا اب یوتھیے پتہ کیا کہہ رہے ہیں یوتھیے میں دیکھ رہا تھا عمر سرفراز چیما جو نلائک ترین یوتھیا ہے وہ جو پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے گورنر لگایا گیا جو وہ مشیر پنجاب ہے مشیر داخلہ نلائک ترین یوتھیا ہے عمر سرفراز چیما وہ ایک فوٹو شیئر کر رہا تھا اپنی اپنے ڈویٹر پیج پر انہوں نے ایک فوٹو شیئر کی فوٹو تب کی تھی کہ جب جنرل باجوہ جب پہلے پہلے عمران خان آئے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل آسم منیر صاحب ٹھیک ہے جو ابھی آرمی چیف بنے ہیں جنرل آسم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت جن کو آٹھ مہینے کے اندر اندر اس لیے ہٹا دیا گیا کہ اس نے پنکی کی چورنی پکڑی چورنی پکڑی تھی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد جب وہ دورہ کیا نا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا تو جنرل باجوہ ان کا انڈرڈکشن کروا رہا ہے اور جنرل آسم منیر صاحب ان کو سلیوٹ کر رہے ہیں زہرے کرنا بھی چاہیے اس وقت وہ وزیراعظم تھے ٹھیک جنرل آسم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ ان کو سلیوٹ کر رہے ہیں وہ تصویر شیئر کر کے عمر صرف راست کیمہ نلائک یوتھیا کہہ رہا ہے ویری سون بہت جلد یہ لمحات بھی آئیں گے کہ یہی آسم منیر صاحب عمران خان کو سلیوٹ کریں گے مجھے پھر ایک شیر یاد آ گیا کہ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے ٹھیک ہے نا چلے خیر خوش ہونے دیں یوتھیوں کو خوش ہونے یوتھیوں کو انہی لوگوں نے دیوار کے ساتھ لگایا انہی لوگوں نے یوتھیوں کو ٹرک کی بھتی کے پیچھے لگایا یہ ایف اے فیل یہ میٹرک فیل یہ میڈل فیل یوٹیوبرز نے یوتھیوں کا ستیہ ناس کیا اور چونکہ ان کو یقین کامل ہے کہ یوتھیوں کا پر چمبر فارغ ہے اس لیے اس میں جو بھی ڈال دو وہی ایکسپٹ کر لیں گے آج ہیں جناب پنجاب حکومت پہ پنجاب حکومت کہہ رہے ہیں کہ الویدہ الویدہ پنجاب حکومت الویدہ کیوں آصف زرداری صاحب دیرے ڈالنے والے ہیں لاہور میں آصف زرداری صاحب کو ٹاسک دے دیا گیا ہے آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ میں جانوں اور پنجاب حکومت جانے پھر میں اس کو چلتا کروں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں ایسا اس لیے اب بہت ساری چیزیں ہیں نا بہت ساری بہت ساری چیزیں میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گا ٹھیک ہے نا اگلی کئی ویڈیوز میں بتاؤں گا آپ نے مسئلہ نہیں کرنی ویڈیو آپ بہت کام کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو نہیں بتائی تھی وہ بھی ساری بتاؤں گا تھوڑا حوصلہ رکھیں ٹھیک ہے نا اچھا پنجاب حکومت کیونکہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے اور جلد آنا ہے الیکشن سے پہلے ہی آنا ہے ٹھیک ہے نا اور کبھی امید کی جا رہی اس پہ بھی میں آپ کو حتمی بھی بتاؤں گا اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ پرامس ہے کبھی امید کی جا رہی ہے کہ اسی سال آنا ہے چیز سال کے انڈ میں اب اس سال میں تو ایک نومبر کے کچھ دن رہ گیا اور دسمبر کے بھارا اس سال آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے آنا ہے ان کے آنے سے پہلے پنجاب حکومت بدلے گی کیوں پنجاب حکومت اس لیے بدلے گی کیونکہ ان کو ان کی بیل کی ایکسٹینشن وغیرہ اگر وہاں رہیں جب تک وہ کوٹ میں پیش ہوتے ہیں تب تک تو کوٹ آر لیڈی کہہ چکی ہے کہ ان کا کیس بہت کمزور ہے وہ کوٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے مریم نواز صاحبہ کا جب تفصیلی فیصلہ آیا تھا اس فیصلے میں بھی لکھا ہے اسلام آباد آئی کوٹ نے تو خیر اگر وہ جاتی عمرہ میں رہتے ہیں اپنے تو مہاں پر اگر اتنے دنوں تک ان کو اگر وہ کی جائے یا بیل دی جائے یا ان کا اس کو ہاؤس ریسٹ کیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے یا جو بھی ان کی بیل کی ایکسٹینشن ہو جائے وہ بھی پنجاب حکومت نہیں کرنی ہے پروید علیہ کی حکومت اگر چاہے بھی صحیح تو میرے خیال ان کے لئے مشکل ہوگا کیونکہ خان صاحب ان کو نہیں کرنے دیں گے اور اگر وہ کرنے انہوں نے کر لیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی سروائیول بھی ہو لیکن ابھی زرداری صاحب نے وہاں پہ بیٹھے ہیں میکنزم میں آپ کو بتاؤں گا آپ سوچ رہے ہوں گے یار بھئی کریں گے کیسا مجھے پتا ہے آپ کے ذہن میں کیا سوال آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہوگی اگلا سوال یہ بھئی کریں گے کیسے پھر زرداری صاحب کیسے کریں گے ابھی تھوڑا حوصلہ رکھو ساری چیزیں ایک ہی ویڈیو میں نہ پوچھا کریں ٹھیک ہے تو بس یہ صورتحال ہوتی ہے اور اب اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب کا کیا بنے گا جنرل فیض حمید صاحب نہیں بلکہ وہ چار جنرل جو ایک جنرل عظر عباس صاحب ہیں ایک جنرل نومان محمود صاحب ایک جنرل فیض صاحب اور ایک جنرل آمیر صاحب چاروں سپر سیڈ تو ہوئے نہیں کیونکہ دو سینئر موسٹ بن گئے ہیں نا سپر سیڈ تب ہوتے کہ جب اچھا میں آپ کو ایک اور بڑی کام کی بات بتا دوں باقی بہت سارے ہم سارے سوچ رہے تھے کہ زرداری صاحب نے جو میٹنگ کی تھی وہ میٹنگ شاید جنرل آمیر کیلئے کی تھی ان کے لئے نہیں کی زرداری صاحب نے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے آپ سینئر موسٹ کو لگا دو دونوں کو ٹھیک ہے نا تو میرا خیال ہے کسی کوئی اتراز بھی نہیں ہوگا اور جتنا چیختہ رہے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا اور واقعی ان کا مشورہ صحیح تھا ٹھیک ہم یہ سوچ رہے تھے اور بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر جنرل آمیر کو یہ جیئرمن جائنٹ چیف لگاتے ہیں تو باقی سارے فارغ ہو جائیں گے لیکن اس طرح سے نہیں ہوا اور وہ ہو بھی نہیں رہا تھا تو اب جو باقی چار جنرل ہیں ان کا کیا بنے گا تو وہ سپر سیڈ تو نہیں ہوئے لیکن وہ باقی تیم تو ہیں عزر عباد صاحب نوان محمود صاحب جنرل آمیر صاحب وہ بھی ساتھ ہی نوکری کرتے رہیں گے جنرل فیض صاحب بھی کرتے رہیں گے لیکن کوئی ہوتا ہے نہ کسی نے سوچ رکھا ہو آرمی چیف بننا وہ جو سارا او دھم مچا ہوا تھا پرسوں تک ملک میں کل تک کل شام کو یوتھیوں کی امیدوں پر پانی پھر چکا ہے کل شام کو یوتھیوں کی سیاست سیاسی موت واقع ہو چکی ہے یوتھیوں کی کل شام کو صدر نے جیسے سمری پر ذستخات کیے خان صاحب نے منع کیا تھا ان کو خان صاحب نے یہ بھی وزرائع بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا سمریوں پر ذستخات نہ کریں انہیں کہا خان صاحب میں یہ نہیں کر سکتا انہیں کہا چلو آپ ایسا کرو کہ آپ ایک سمری پر ذستخات کر دو جنرل سائر شمشات کی اور باقی آرمی چیف کی سمری پر جنرل آسم مریر کی سمری پر ذستخات نہ کر انہیں کہا سر میں نے یہ نہیں کہا سکتا انہیں کہا چلو آپ ایسا کرو کہ میں آؤں ہوں میں جلسے میں تقریر کروں اور میں کہوں کہ میں نے جنرل اپنا کہہ دیا ہے صدر عارف علی کو کہ سمری پر ذستخات کر دو آپ اس وقت انہیں کہا خان صاحب یہ میرے بس سے باہر ہے آتے ہی انہوں نے سائن کر دیے سائن بھی کر دیے کیونکہ ظاہر ہے میں نے آپ کو کہا تھا وہ شباز شریف صاحب کے تیارے پر گئے تھے لہور سمجھ تو آ جانی چاہیے پھر ٹھیک ہے نا تو اس سے پہلے چاند روز پہلے ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا چاند صاحب کے پاس آخری ہے اوہ بھائی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جدر بھی یوتیوں کو جوتے لگنے کی ہونا یہ نہیں ٹھہر سکتے یہ ویسے مجاہد یہ تو تماش بھی نہیں تھی یہ کوئی انقلاب تھا اب یوٹیوبر ایف ایف ایل بیٹھ کے وہ انقلاب انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ کہیں کہ آپ نے کبھی ایران کے انقلاب کو پڑھا ہے اور کسی یوتیے سے پوچھو یہ یوٹیوبر یہ ایف ایف ایل بیٹھے ہیں بھائی آپ نے انقلاب ایران کو پڑھا ہے آپ نے انقلاب فرانس کو پڑھا ہے آپ نے روس کے انقلاب کو پڑھا ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کے ان کی الہ بی بھی جانتے ہو مجھے بھائی یہ بتاؤ کہ کبھی انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ خمین کبھی انہوں نے وہ انقلاب کبھی ٹھمکوں کے زور پہ آیا تھا کبھی انقلاب فرانس ٹھمکوں کے زور پہ آیا ہے یہ رشیہ کا انقلاب ٹھمکوں کے زور پہ آیا ہے اس در آپ کہتے ہو کہ ہم اسلام کے دائی ہیں عالم اسلام کے بہت بڑا لیڈر ہے عمران خان ادھر وہ انقلاب میں دیکھتے ہیں تو وہ ٹھمکے لگا رہے ہوتے ہیں ادھر انقلاب میں یہ انقلاب ہے انقلاب ایسے آتا ہے ننگی لڑکیوں کو نچانے سے برہنا نیم برہنا لڑکیوں کو نچانے سے انقلاب ایسے آتے ہیں انقلاب کے لمز کو تم نے بدنام کر دیا ہے انقلاب 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 ایسے آتا ہوتا ہے بھائی آپ کے لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے مشرف کے زمانے میں پولیس پکڑنے آئی تھی میں تین دیواریں پھلانگ کے نکل گیا تھا بہنوں کو اکیلہ چھوڑ کے بیمار باپ کو اکیلہ چھوڑ کے گھر میں تین دیواریں پھلانگ کے پولیس کے ڈر سے چلا جائے پولیس اس کو کھا جاتی چاند روز جیل میں رکھ لیتی آپ نے کو قتل تو نہیں کیا تھا چاند روز جیل میں رکھ لیتی ایک مہینہ جیل میں ہو جاتا کچھ وہ ہو جاتا اس کے بعد بھی تو پکڑے گئے تھے آیات صادق صاحب کہتے ہیں نو دن جیل میں رہے وہ خود عمران خان کہتے ہیں کہ اگر میں دس دسمہ دین آتا تو میں خود کوئی شکر لیتا یہ اپ ہے یہ سارا انقلاب مقصد کہنے کہ یہ ہے یہ ہے آپ کا انقلابی لیڈ ہے اب آئیں اب مسئلہ کیا تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ لوگ ایسے ترے سپر سیڈ ہوتے ہوئے تو چلے جاتے ہیں اب وہ جائیں گی بھی نہیں شاید اپنی مدد بھی پوری کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ ری شفلنگ ہوگی انتیس کے بعد ہاں کسی بھی وقت یہ کمان چینج ہوگی نا تو پھر ری شفلنگ ہو نہیں ہے ری شفلنگ میں کتنے لوگ ہوں گے جو کھڑے لائن لگیں گے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے لائن لگیں اور وہ ریزائن بھی کر جائیں ہو سکتا ہے کچھ کے خلاف کوئی انکوائری بھی کھل جائے یہ سمجھ تو رہے ہیں نا اپنا سمجھدار ہے مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں ٹھیک ہے تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھٹ گھٹ کے جینا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے نا تو معاف کیجئے گا اب خان صاحب آ رہے ہیں یہاں پہ خان صاحب جو پہلے آ رہے تھے تو اس وقت جناب ان کا یہ پلان تھا کہ جی میں تو بیٹھوں گا ہمیں کہا گیا ہمیں خود بتاتے تھے بہت سارے لوگ بتاتے تھے بہت زمداران بتاتے تھے جی بہت بڑے بڑے لوگ بات کر رہے تھے میں نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے نا وہ بات کرتے تھے کہ جی خان صاحب اگر آ کے بیٹھ گیا انہوں نے اسلام آباد کو قوارڈ آف کر لیا یہاں پر فیڈرل گارمنٹ نے کہا کہ جناب فوج کو کہ آپ آؤ ان کو اٹھاؤ اور فوج تو اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلاتی تشدد نہیں کرتی انہیں تو پھر کیا ہوگا پلان تو تھے نا رونا بنتا ہے بھائی وہ سارے پلان ملی امیٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا اب وہ والا سلسلہ رہا نہیں اب وہ کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتے جن کی امیدیں تھیں کہاں وہ کہاں جناب ادھر ادھر کوئی بہت کچھ بننے کی وہ امیدوں پر پانی پھر گیا ٹھیک اب وہ بھی نہیں ہے کہ اب تو وہ پروفیشنل فوج ہے اور پروفیشنل آرمی چیف آ گئے ہیں کہ اگر یہ اس طرح سے ہوا ان کو پتہ ہے اس طرح سے ہوا تو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا جی ایچ کیوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو راولپنڈی والا پریر گراؤنڈ ہے ہمیں تو نہیں اعتراض عمران خان کا ہلیکاپٹر اترتا ہے تو اترے لیکن اس کی جو ایڈمیسٹیشن ہے وہ سیڈی اے کے پاس ہے تو آپ کو اجازت وہاں سے لینی پڑے گی آپ سمجھ دو گئے ہوں گے ٹھیک ہے نا جی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ سہولت نہیں میسر ٹھیک ہے نا کہ جو آپ کوارڈن آف کر کے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کے بعد کوارڈن آف بھی کریں اور پھر اس کے بعد یہ بھی سوچیں کہ اگر یہ آرمی کو کہیں گے تو آرمی ہمیں اٹھائی گی نہیں یہ سہولت اب میسر نہیں ہے ٹھیک ہے نا بس تو اب اس کے بعد یہ رونا بنتا ہے بھائی رونا کیسے نہیں بنتا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنہوں نے سوچا ہوا ہو اچھا پتہ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں سوچا کیا تھا سوچا یہ جو آج قسمیں کھا رہے ہیں میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا کہ جی میں جنرل فیض کو آرمی چیف لگا ہوں انہوں نے سوچا کیا تھا آپ کوئی کہے نا کہ یہ رو کیوں نہیں ہے ان کا رونا بنتا ہے ٹھیک ان کا رونا بنتا ہے دھونا بنتا ہے چیخنا بنتا ہے دیوار سے ٹکریں مارنا بنتا ہے پیٹنا بنتا ہے ٹھیک ہے نا ان کا جتنا غم کریں بیچارے ہیں ان کا حق بنتا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ان کے سارے کے سارے پلانز ملیا میٹ ہوئے ہیں اور وہ کیسے ملیا میٹ ہوئے ہیں وہ ملیا میٹ ایسے ہوئے ہیں یہ پکے ذرا چاہے ان عمران خان کچھ بھی قسمیں نہیں عمران خان تو ویسے ہی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو عمران خان تو آپ کو پتہ ہے ان کے صورتحال کیا ہے اچھا اس میں جناب یہ پلان یہ تھا کہ جنرل فیض صاحب کو میں نے بنا دینا ہے انہوں نے کہا جی آپ نے بس مجھے بنا دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو میں نے اگلا الیکشن جتوا دینا ہے وہ اگلا الیکشن میں نے آپ کو جتوانا ہے اور آپ نے مجھے اگلی ایکسٹینشن دے دینی ہے اب یہ تو دس سال تو پکے تھے چھ سال ان صاحب کے اور پانچ پانچ سال ان صاحب کے ایکسٹینشن ان کو دے دینی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے انہوں نے کوئی منیج کر لیا تو پھر اس کے بعد دوسری نہیں تیسری ایکسٹینشن بھی دے دیں تو اسی وجہ سے یوت یہ کہنے شروع ہو گئے تھے اب ہمارے پندرہ سال پکے ہیں اب سمجھ آگئی ہے اوپر بھی ایک ذات ہے اس نے کیا کس طریقے سے وہ سارے ارادوں کو جیسے حضرت علی کررم اللہ وجہ القریم فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کو اپنے ارادوں کے توڑ پھوڑ میں پایا بس یہ بات ہے انسان تکمر نہ کرے یہ بلکل میں آپ کو کہتا ہوں ہٹلر بن گئے تھے ہٹلر چھوٹا لعظہ فیرون بن گئے تھے انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم تو تیس نیس کر کے رکھ دیں گے ہم تو جو جج سامنے آئے گا اس کو بھی ملیاں میٹ کریں گے جو بیروکریٹ سامنے آئے گا اس کو بھی ملیاں میٹ کریں گے آرمی میں پوسٹنگ ٹرانسفرز اپنی مردی کی کریں گے تو اب رونا بنتا ہے نا اب چیخنا بنتا ہے پیٹنا بھی بنتا ہے دیوار کے ساتھ ٹکریں لگانا بھی بنتا ہے اور میرے یوٹیو آئندہ ان یوٹیوبرز کی ایف اے فیل میٹرک فیل میڈل فیل کی باتوں میں نہیں آنا وہ آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ کا آپ پر چیمبر فارغ ہے مجھے ابھی بھی امید ہے ہو سکتا ہے آپ میں کچھ نہ کچھ اگر کوئی اکل کی رمک باقی ہو اور جاگ جائے تو آپ ایسوں کو کم از کم آئینہ دکھائیں گے آپ کہیں گے کہ آپ نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا ہے آپ نے غلط فیدہ اٹھایا ہے آپ نے ہمیں بے وکوف بنایا ہے یہی وہ لوگ تھے جو آپ کو بے وکوف بناتے رہے خان صاحب ایک F.I.R کٹوا نہیں سکتے خان صاحب اب یوں تھیے کہہ رہے ہیں خان صاحب نے لگایا ہے انہوں نے کہا ہے سمری پر دستخط کروا دو بھئی آپ کا رول کیا ہے اس میں ہر کسی کو پتہ ہے آئین قانون ماہرین قانون کو ہر کسی کو پتہ ہے بھئی سارے کا سارا رول ہوتا ہی پرائیم منسٹر کا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب کے میں بس کہہ دیا ہے یوں تھیے کہہ رہے ہیں خان صاحب نہیں کہہ رہے یوتھیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے دیکھو جناب کہا ہے کہ سمری پر سائن کر دو کیسے ہو گئے ہیں اب یہ وہی خوش فہمیاں ہیں وہی غلط فہمیاں ہیں اور وہی بے وقوف بنانا ہے یوتھیوں کو آپ کو پتہ ہے نا اپنے بھی تو ڈالر کمانے ہیں اپنے بھی ویوز لینے ہیں انہوں نے خود بھی تو کو روزی روٹی کمانی ہے اور وہ کمانی اسی طرح سے یوتھیوں کو چونہ لگا کے تو یوتھیوں تم خود سوچو کتنے تک تمہیں چونہ لگاتے رہیں گے یہ لوگ امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ کو بہت بہت شکریہ